بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوگئے ہیں جو چاہتے ہیں کہ محسن پاکستان جلد از جلد اس دنیا سے واپس چلا جائے اللہ کا یہ توفہ اللہ کا یہ انام مملکت پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے اتنا اہم ہے کہ اس کی جتنی بھی قدر کی ہے کم ہے یہ الگ بات ہے کہ معاملات اتنے بگڑے کہ محسن پاکستان کو وہ ہمیں اترام اور عزت نہیں دے سکے جو ہمیں دینی چاہیے تھی ظاہر ہے غریب ملک ہے پاکستان ترقی پذیر ملک ہے تو یہاں معاملات تو ہر وقت ہی بگڑتے رہتے ہیں بنتے رہتے ہیں لیکن محسن نے پاکستان کی خدمات کا اعتراف نہ کرنا اور بار بار ان کے بارے میں افوائیں اڑانا کہ وہ مر گئے دنیا سے چلے گئے رخصت ہو گئے یہ بہت بڑا زرم ہے کیوں ہو رہا ہے میں آج یہی بتانے کے لیے آپ کو یہ پروگرام کر رہا ہوں لیکن پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آئین کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان انیس سو چھتیس میں بھوبال میں پیدا ہوئے تھے اور اس کے بعد پھر انیس سو سنتالیس میں وہ حجرت کر کے اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان آ گئے تھے لاہور میں سنتالیس میں انہوں نے ابتدائی تعلیم شروع کی تھی اس کے بعد کراچی میں انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی گریجویشن وہاں سے کی اور وہاں جہاں سے گریجویشن کی جس میں ان کے سبجیکٹ ہے فیزکس اور ریاضی خاص طور پر تو ان کے پاس جو ان کے استاد تھے وہ ڈاکٹر بشیر سید صاحب تھے وہ بھی اپنے وقت کے بڑے نام بڑھتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تعلیم کراچی میں مکمل کرنے کے بعد ایک چھوٹی سی ملازمت کی لیکن اس کے بعد وہ اسے خیر بات کہا کر اور ہالنڈ چلے گیا ہالنڈ میں جا کے انہوں نے جو اپنی صلاحیتیں تھی اس کا مظاہرہ کیا اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کے کوشش کی اور پھر سارا جو ترقی اور جو معاملات تھا خاص طور پر ایٹمی معاملات کے حوالے سے تو وہ سارا ہالنڈ میں ہوا اور ہالنڈ میں انیس سو ستر میں گئے تھے اور انیس سو چھوٹر میں واپس آ گئے انیس سو چھوٹر میں پاکستان جب واپس آئے تو انہی نے یہاں کے وزیر اعظم اس وقت کے جو پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم تھے ذرفقار علی بھٹو سے ملاقات کی اور ان کو بتایا کہ مجھے اللہ تعالی نے اتنی صلاحیتیں دی اور میں نے ایسی تربیت حاصل کر لیا کہ ہم آپ کی خواہش کے مطابق ایٹم بم بنا سکتے ہیں ایٹمی جو جوہوری جو صلاحیتیں ہیں اس میں ہم پاکستان کو ترقی دلوا سکتے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ اس کے جو معاملات ہیں اس کو ہم یورینیم کے حوالے سے اس کی ٹریکنالوجی کے حوالے سے اس کو ڈیل کرتے ہیں تو اگر آپ کہیں تو پھر میں یہ کام کرتے ہیں انہی ان کو راضی کیا کہ یورینیم کے حوالے سے آپ اس میں کوشش کریں کام کریں اور انہوں نے ایک بڑا ان کا بڑا مشہور فقرہ بھی تھا کہ پاکستان ایٹمی طاقت بنے گا پاکستان ایٹم بم بنائے گا چاہے ہمیں گھاس کیوں نہ کھانی پڑے یہ ذلقال علی بھٹو کا ایک بڑا عالمی سطح کا ایک فقرہ تھا جس پہ لوگ بڑے ہل گئے تھے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ معاملات تو ہمارے اچھے نہیں تھے کیونکہ غریب ملک تھا ترقی پذیر ملک تھا تو لوگ اس پہ بہت سے ہنسے بھی تھے کہ ذلقال علی بھٹو نے کیا کہا لیکن اللہ نے جب ساتھ دیا تو ڈاکٹر قدیر نے کامیابی حاصل کی اور وہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں کامیاب ہو گیا اب کون لوگ ہیں جو ان کی وفاد کی افعائیں اڑاتے ہیں بار بار کے ڈاکٹر قدیر کو خود آگے کہنا پڑا آپ دیکھیں کتنی ستم زریفی ہے کہ پہلے نائن الیون کا واقعہ جب ہوا تو سارا ملبا جو تھا وہ ہم پر ڈال دیا گیا مسلمانوں پر ڈال دیا گیا ایک طرف امریکہ باہدر جو ہے وہ پاکستان پہنچ گیا اس بانے سے دوسری طرف سارا جو تھا وہ معاملات کے جی شمالی کوریا کو یہ ٹیکنیک جو ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے پروائیڈ کی ہے اور وہ ہتھیار بنا رہا ہے ایٹم بم بنا رہا ہے تاکہ اس سے پاکستان جو ہے یا ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب جو ہے وہ میزائل کی جو ہے اپنا وہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ حاصل کر سکیں اب یہ سب کچھ الزامات لگے اور اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے موسن پاکستان کے ساتھ کیا کیا مشرف کے دور میں کیا ہوا ان کی زبان بندی بھی ہوئی ان کی نظر بندی بھی ہوئی ان کا سب کچھ ہوا اور آخر کار دوہزار چار میں ان کو معافی بھی قوم سے مانگنی پڑی اور ان کو ان کے گھر میں نظر بند بھی پھر کر دیا گیا تو یہ کیا تھا معاملات کیا ہے معاملات یہ ہے کہ کچھ امریکہ کے غلام ذہن جو ہیں وہ اپنی نمبر بنانے کے لیے یا اپنی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے امریکہ بہادر سے اس قسم کی باتیں کرتے تھے اب یہ معمولی سی بات نہیں موسن پاکستان جس نے پاکستان کو عزت دی پاکستان کو احترام دلایا پاکستان کے لیے ایٹمی جو ہے وہ سارا سلسلہ جو تھا اس میں ترقی کی اور وہ وہ چیزیں بنا دی کہ میزائل ٹکنالوجی میں اس وقت پاکستان جو ہے وہ اپنے عزلی دشمن بھارت سے بہت آگیا ہے اور دنیا میں ساتویں طاقت ہے ہماری ایٹمی طاقت پاکستان تو یہ کس کی وجہ سے مرون منت ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی اب وہ جو پاکستان دشمن لوگ ہیں جو پاکستان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا یہ توفہ جلد اور جلد واپس چلا جائے تاکہ انہیں سکون ہو جائے کہ کوئی نئی چیز نہ ڈاکٹر عبدالقدیر بنا لے نواز شریف کا اگر دور دیکھیں تو نواز شریف کے دور میں بھی وارک سمر مند جوتے ہیں ان کا شور مچایا گیا کہ انہی نے بڑا کام کیا تاکہ لیڈ ڈاؤن کیا جا سکے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو لیکن نہیں ماضی میں اگر دیکھیں جو ڈاکٹر قدیر صاحب نے جب کام شروع کیا تھا تو جنرل زیاء الحق کے ساتھ پوٹر صاحب نے شروع کریا اس کے بعد جنرل زیاء الحق آ گیا لیکن انہیں نے مملکت کے لیے پاکستان کے لیے ایک اسلامی جمہوریہ کی ریاست کے لیے انہیں نے اپنی خدمات پیش کی تو ان کی جنرل زیاء الحق سے اس سلسلے میں بہت زیادہ قربت ہو گئی انہیں پاک فضائیہ سے بھی قربت رکھی اور اپنا کام اپنا مشن جاری رکھا لیکن دشمنوں کو وہ ایک آنکھ ابھی بھی بھاری رہے حالانکہ ان کو نظر بند کیا گیا ان کو عام آدمی عام پاکستانی کی طرح چلنے پھرنے کی اجازت نہیں ہے ویسے بھی ہمارا سرمایہ ہمیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے کیونکہ جب دشمن صرف افوائیں اڑا اڑا کے اپنے آپ کو خوش کر رہے ہیں اپنے آقاؤں کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں تو اس کی سرمایہ کی حفاظت کرنی چاہیے یہ ہم کر رہے ہیں لیکن آپ غور تو کریں کہ جو محسن پاکستان ہے تو اس کے لئے کیا ہوا پہلے دوہزار سترہ میں کہا گیا کہ اس کا انتقال ہو گیا ستمبر یعنی تیرہ ستمبر دوہزار سترہ میں اس کے بعد دوبارہ پھر افوائے گی دو سال کے بعد یہ کیسا تواتر سے دو دو سال کے بعد ہو رہا ہے پھر انیس میں یہ کہا گیا چوبیس دسمبر کو کہ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان وہ جو انتقال فرما گیا یعنی انیس میں دو سال بعد اب پھر اکیس ہے اب اکیس میں پھر یہ ستمبر کے مہینے میں پھر یہ افوائے اڑا دی گی گیارہ ستمبر کو کہ محسن پاکستان دنیا سے اور کیا ہوا تو ان کو خود ویڈیو پیغام دینا پڑا کہ الحمدللہ پاکستانیوں کی دعاوں کے ساتھ اللہ کے فضل کے ساتھ میں صحت مند ہوں اور الحمدللہ میں موجود ہوں تو یہ کیا ہے یہ کیا ہو رہا ہے سوچنے کی بات تو ہے نا لمح فکر تو ہے نا ہمارے دی کیوں ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے تو بہت سے لوگ ایسے جو پاکستان کی استقام اور مضبوطی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں جو پاکستان کو خوشحال نہیں دیکھنا چاہتے ہیں جن کے چھاتیوں پہ سام بن کے لوٹ رہا ہے ان کا عبدالقدیر کا جینہ ان کے لیے جو ہے محسن پاکستان کا جو ہے یہ گہرا نشان ہے ان کی چھاتیوں پہ یہ زخم ہے وہ زخم چاٹ رہے ہیں ایسی افوائیں اڑا اڑا کے الحمدللہ پاکستانی ہر پاکستانی ان کے لیے دعا گو ہے اللہ ان کو طویل عمری دے ان کے لیے صحت دے اور ان کو قائم و دائم رکھے تاکہ وہ مستقبل میں بھی کوئی نہ کوئی پاکستان کے لیے کام کرتے رہیں ایسی نعمتیں روز روز نہیں ملتی روز روز ایسے لوگ پیدا نہیں ہوتے اب انہیں نے جتنا اپنی محنت کی جتنا آپ یہ سوچیں کہ دنیا میں اگر یہ باہر رہتے جس طرح ہاللنڈ میں رہتے اگر وہیں یہ کام کرتے رہتے تو پھر کیا ہوتا تو ان کا نام کہیں سے کہیں ہوتا یا ان کے پاس دولت کے امبار لگے ہوتے اور کوئی ان سے حساب نہ لیتا ہے لیکن جب پاکستان میں آگے ان کی کام کیا تو چھے سو الزامات بھی لگائے گئے ہزاروں الزام بھی لگائے گئے حالانکہ انہیں نے ہمارے کئی انسٹیٹوٹ بنائے اور خاص طور پر اگر میں یہ نام نہ لوں تو بہت زیادی ہوگی کہ غلام ساق خان صدر پاکستان جو تھی اور انہیں پڑا نیچے سے سفر کیا تھا وہاں سے وہ صدر پاکستان تنگ ہے غلام ساق خان نے بھی اس کو نہیں رکا اور عبدالقضیر خان صاحب کے ساتھ جتنی انہیں معاملت کی اور انہیں نے قوم کے مستقبل کے لیے جو خدمات انجام تھی غلام ساق خان صاحب نے وہی بڑھا ہے صرف ایک دور ہے بن نظیر نے بھی اپنا کام کیا صرف ایک دور ہے جس میں ان کا اور اختلاف ہوا ہے حکومت کا وہ نواز شریف صاحب کا دور ہے لیکن نواز شریف صاحب بہت خوش قسمت ہے کہ ان کے دور میں دھماکے ہوئے ایٹمی اور ان کی مرضی کے بغیر ہوئے سپاسارار کی مرضی سے ہوئے جہانگیر کرامت کی مرضی سے ہوئے اور اس کے باوجود سہرہ انہیں نے باندھ لیا کہ میں نے دھماکے کیے میں نے یہ کیا حالانکہ انٹرنیشنل دباؤ میں وہ نیچے دک چکے تھے اور انہیں نے دھماکے نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور اپنی جو عوامی کچیرییں جو لگاتے تھے مارٹونم اس میں وہ باقاعدہ کہتے تھے کہ میں دھماکے نہیں کروں گا ہم باقاعدہ صحت کے میدان میں تعلیم کے میدان میں روزگار کے میدان میں وہاں دھماکے کریں گے تاکہ قوم ترقی کرے ان دھماکوں سے قوم ترقی نہیں کر سکتی حالانکہ ہم نے دھماکے جو کیے تھے وہ بھارت کے جواب میں کرنے تھے کیوں اگر بھارت کے جواب میں نہ کیا جاتے تو عزی دشمن ہم پہ چڑھ بیٹھتا جیسے بھارت اور اسرائیل کی گھر جوڑ تھا تو وہ ظاہر ہمیں نقصان پہنچتا اس لئے قوم مفاد میں یہ فیصلہ کیا گیا اور دھماکے کیے گئے کہ اس کو خطے کی جو طاقت تھی اس کو بیلنس کرنے کے لئے پاکستان کبھی بھی جارے نہیں ہوا پاکستان نے کبھی بھی جنگ و جدل کی بات نہیں کی پاکستان ہمیشہ آمن اور سلامتی کی بات کرتا ہے اور وہاں ایک شخص ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان اللہ اس کو طویل عمر دے اس کو صحت اور تندرستی دے اور ایسے بہت سے دماغ ہمارے پاس ہیں بہت سے سائنس دان ہمارے پاس ہیں لیکن یہ بڑا سائیہ دار درخت ہے جس کے نیچے ہم لوگ سب لوگ ہیں اور سکون سے بیٹھیں ہمارے پاکستان کا آمن جو ہے اور پاکستان کی جو وہ ایٹمی طاقت کی ویعیسے ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے اور اس کو بنانے والا کون ہے اس کا موجود کون ہے اس کی ساری مہنے جو ہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ہے اور دشمن چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان وہ فوری طور پر دنیا سے رخصت ہو جائے تھا کہ کوئی اور کام نہ ہو جائے الحمدللہ پوری پاکستانی قوم دعا گو ہے ان کی صحت تندرستی کے لیے اور وہ ہم میں موجود ہیں لہٰذا ایسے ملک دشمنوں کی بلکہ ہم سب کو کرنی چاہیے اس لیے کہ یہ جو معاملات ہیں جیسے کہ ہمارے ہاں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے سپارکو کو خاص طور پر جو ہے یہ بلکل بیگرانڈ پر جلے گیا سپارکو ہمارا جو ادارہ تھا خاص طور پر ایڈمی پروگرام کے بعد جو ہمارا جو قومی خلائی ایجنسی تھی سپارکو اس کو دوبارہ منظم بھی کس نے کیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اب دشمنوں کو اندیشہ جائیے کہ جب نئے سے نئے کام کریں گے نئے سے نئے تجربے کریں گے تو جیسے میزائل ٹیکنالوجی میں ہم بہت آگے نکل گئے اور ہمارے جو بھی ہے ہر چیز آپ کے سامنے ہے دنیا کے سامنے ہے تو اس کا مقصد کیا ہے ہم دفاعی طور پر کرتے ہیں ہم رد عمل پر کرتے ہیں ہمارا ہمسائے ملک نے دنیا بھر سے اسلاح و بارود اکٹھا کیا اور کس کے لئے کیا ہے اس کی لڑائی قصے ہیں ہم سے ہمارے پر ہی ہیں وہ تو اپنی چودرہار جاتا ہے ایشیا میں تو وہ نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی کہ پاکستان ایک سپر پاور ہے اور ایٹمی میدان میں ایک ساتھویں نمبر کی سہی لیکن ایک باقیدہ ہے اپنے حوالے سے میزائل کی دنیا میں ایک باقیدہ اس کی جو سپر پاوری ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جاتا اور وہ کس کی مرونے منت ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی موسن پاکستان کی آج اتنے ہیں پھر انشاءاللہ کسی اور انمان کے ساتھ ملے گے لیکن ہمارا اور آپ کا جذبہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم موسن کچھ جو لوگ ہیں ان کی ہر سطح پر ہر جگہ ہر محاذ پر باقیدہ مرزمت بھی کریں اور سرکو بھی کریں اللہ آپ کو سلامت رکھیں ترقی دے خوشحالی دیکھیں پاکستان ترقی حاصل کریں اور آپ سب کے لیے بہتری کے آسانیوں کے راستے بن سکیں آج اتنے ہیں پھر ملیں گے آئین این کو سبسکرائب کیجئے گا اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا اللہ نکبان